آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ببل سارٹ کے اوپر ببل سارٹ جو سارٹنگ کا کوڈ ہے ببل سارٹ کو کام کیسے کرتا ہے یہ ہم نے یہاں پر ڈائنیمک ایرے میں ببل سارٹنگ کی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کا پورا پروسیجز بتاؤں گا فار انٹ آئی equal to zero تھا آئی less than x تھا اور آگے ہم x minus i کر رہے تھے یہاں سے سب سے first iteration میں zero minus ہوتا پھر one پھر two مطلب یہاں پہ ہم minus minus کرتے جاتے تھے کیوں کرتے تھے یہ کام کیسے کرتا ہے ہوں گیا اب ہم اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہم less than greater than equal less than check کرتے تھے یا greater than اس کی حساب سے یہاں پہ swapping کرتے تھے ایک variable لے کر اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے فار انزمپل کہ جو ہمارے پاس یوزر ہیں اس نے انٹرک کیا ہے رہے میں minus two forty five zero eleven اور minus nine سب سے پہلے کیا ہوگا کہ minus two forty five آپ اس میں جو ہوں گے وہ چک ہوں گے ہم یہ ascending order میں اس کو change کر رہے ہیں یہ دنوں چیک ہوں گے کہ forty five بڑا یا minus two بڑا تو forty five بڑا ہے تو forty five ادھر swap ہو جائے گا minus two اس سائیڈ پہ پھر second step میں یہ جو ہوگا یہ ہماری first iteration ہوگی کہ جب first time چلے گا یہ second time loop چلے گا جھٹے third time اور یہ fourth time اب کیا ہے second time کیا ہوگا کہ forty five اور zero کو چک کیا جائے گا کہ ان میں سے کون سا نمبر بڑا ہے forty five بڑا تھا forty five right پہ آ جائے گا zero left پہ چلا جائے گا پھر third time forty five اور eleven آپ اس میں چک ہوں گے forty five بڑا ہے forty five right پہ آ جائے گا اور یہ left پہ چلا جائے گا پھر کیا ہوگا الا اس کے بعد forty five اور minus nine nine چک ہوں گی اب کیا ہوگا minus nine چھوٹا minus nine اس سائیڈ پہ آ جائے گا اور forty five ادھر چلا جائے گا اب یہ ایک بار inner loop چلا ہے تو forty five یہاں تک پہنچ گیا جو سب سے highest number ہے وہ ہمیں یہاں یہاں تک وہ پہنچ گیا اب کیا ہے اب اگر اب اگر یہاں تک پہنچا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو area وہ complete ascending order میں نہیں ہوئی یہاں پہ لکھا minus two zero eleven دیکھو یہاں پہ کیوں نے چیئے تھا minus nine ہے وہ سب سے آخر میں جانا چیئے تھے کہ کیوں یہ سب سے چھوٹا نمر تھا اس وجہ سے ہماری area بھی complete ascending order میں نہیں لگی تو ہم اس کے اوپر دوبارہ operation لگائیں گے دوبارہ جب operation لگائیں گے second time loop چلے گی inner loop دوبارہ چلے گی outer loop ایک بار چلتی ہے تو inner loop complete چلتی ہے یہاں پہ inner اس step میں outer loop ایک بار چلی ہے اور inner loop complete چلی ہے تو ہمارے پاس ایک value کیا ہوگی ہے ہمیں پتہ لگیا کہ forty five سب سے greater number اب ہم نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا six minus i کیوں گا کہ i جو number ہے وہ کیا ہوتا جائے minus ہوتا جائے دیکھو اب forty five highest number ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا forty five کو دوبارہ چک کریں کیوں گا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہم نے اب صرف minus nine تک ہی چک کرنا ہے کہاں تک صرف minus nine تک ہی اس وائے سے ہم نے سب سے پہلے minus two اور zero کو compare کیا minus two بڑا ہے یا zero بڑا ہے تو minus two کیا تھا چھوٹا تھا zero بڑا تھا zero اپنی جگہ پہ ہے minus two بھی اپنی جگہ پہ ہے پھر zero الہون کو چک کیا الہون بڑا تھا zero اور الہون دونوں آپس اپنی اپنی جگہ پہ ہو گئے پھر minus nine اور الہون کو چک کیا minus nine چھوٹا تھا right side پہ آ گیا left side پہ آ گیا اور یہ الہون right side پہ چلا گیا اب ہمارے پاس جب دوسری iteration ہوا ہے تو 45 اور الہون فکس ہو گئے لیکن باقی values ابھی تک فکس نہیں ہوئی اب ایک بار ہم پھر minus six minus i ہوگا مطلب ایک بار پھر اب ہم صرف یہاں تک چک کریں گے اب صرف یہاں تک جو ہم نے چک کرنا ہے کیونکہ اب الہون اور 45 ہمارے پاس جو values ہیں وہ فکس ہو گئی ہیں کہ یہ ascending order کے لئے یہ فکس ہیں یہ سب سے greatest greater value ہیں یہ سب سے greatest اور یہ second last greatest number ہے پھر ہم نے minus two اور zero کے چک کیا اپنی اپنی جگہ پہ ہیں zero اور minus nine کو چک کیا minus nine ادھر آ گیا zero right پہ چلا گیا اب یہ بھی یہاں تک third پہ last second last اور third last کے اوپر ہماری value fix ہو گئی ہیں جو first two numbers ہیں ان کا ابھی تک ہمیں کچھ علم نہیں ہے یہ ہم نے چک کرنی ہے اگلی iteration میں minus two بڑھا ہے minus nine تو minus nine بڑھا ہے minus two جو ہے وہ minus nine چھوٹا ہے minus two کیا بڑھا ہے minus two right side پہ چلا جائے گا minus nine left پہ آ جائے گا اب ہم اس کی آپ کو ویڈیوز play کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اپس میں ہوتی ہوتی رہے گی یہ دیکھیں two five compare ہوئے اس طرح five four five ادھر آ گیا five six compare ہو گئے six one compare ہو گئے تو six یہ سیٹ پہ آ گیا اب six اور three compare ہو گئے تو six right پہ آ گیا three اپنی جگہ پہ آئے پھر second iteration میں two four compare ہو گئے four five اپنی جگہ پہ رہیں گے five one five right side پہ آئے گا پھر five three to five pher right side پہ آئے گا یہ right side پہ آ گیا اب five or six دونوں fix ہو گئے ہیں اب two four کے درمین complete دیکھیں four one کے درمین four right side پہ آئے گا one left پہ اب کیا ہو گیا four اور three کے درمین وہاں تو four پھر right side پہ three اپنی جگہ پہ اب four five اور six fix ہو گئے ہیں اب two اور one کے درمین چک ہوگا two اپنی جگہ پہ آگیا ٹور تھری کے درمان پھر چک ہوگا ٹھیک ہے اپنی اپنے جگہ پہ رہیں گے پھر ون ٹو کے درمان چک ہوگا اور یہ بھی ٹھیک ہے دوبارہ ویڈیو سٹارٹ ہوگی یہ تھی آپ کی بابل سارٹنگ بابل سارٹنگ اس طرح ہوتی ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں